تو وہاں میں نے آپ کو شتیتہ بی بی کا ایک واقعہ سنایا تھا پتہ نہیں یاد ہے یہ بھول گئے ہو اب لمبا ہے وہ دورہ نہیں سکتا واقعہ نہیں ہے اتنا میرے پاس بڑی غریب عورت تھی زیارت ہمیں گئے ہو ایران نیشہ پر جانا ہوا نیشہ پر میں مدار ہے اس شتیتہ بی بی کا ہے نا ہاں اور بڑی منتیں پوری کرتی ہے یہ مائی اس نے آگا جی ایک جمنا کہنا ہے مجھے یہ تھا گئے ہوتے چھوڑ دوں کچھلے والوں اچھا نیشہ پر کے لوگ خوم سی کچھا کر رہے تھے پچاس ہزار دینار اس وقت دینار سونے کا ہوتا تھا ایک تولہ سونہ پچاس ہزار یعنی تولہ سونہ دو لاکھ درہم چاندی کے زاربافت ریشم حریر اطلس کتان بہت چیزیں خمس میں جمع ہی یہ شتیتہ بڑی عورت تھی لاتھی ٹیکتی ٹاکتی آئی اس نے دو درہم دیئے قاسد کو یہ خمس کے ہیں گم آئی لاکھوں ہی کٹھے ہیں پچاس ہزار تولہ سونہ جمع ہے جو امام کے خدمت میں جا رہا ہے اب میں سرکار موسیٰ قادم کو جا کے کیا کہوں گا کہ دو درہم لے لیں میں نے کہا ان اللہ لا یستہی من الحق قرآن نہیں پڑھا تو انہیں اللہ حق سے حیاء نہیں کرتا میں غریب آ رہا ہوں میرا خونس بنتا ہی اتنا ہے تو پھر میں کیا کروں لے جا اس نے بے دلی سے لے کے جیب میں رکھ لیے وہ سارا سامان لے کے جب سرکار موسیٰ قادم کی بارگاہ ہے حاجات میں گیا امبار لگایا سامان کا مولا یہ آپ کے شیعوں نے بھیجا مولا نے اس سامان سے مو موڑ کے کہا پہلے شتیتہ والے درحملہ علیہ کے دب دیکھے ہی نہیں ریشم کے ڈھیر کی طرف نظر ہی نہیں کہنe اللہ کے بیٹے نے میں شتیتہ کے دنہ مجھے تھے تڑپ کے مولا اتنے پیارے ہیں یہ درہم فرمایا کائنات کے خزانوں میں مبدد کی وہ خوشبو نہیں جو ان دو درہموں میں ہیں اللہ مولا گھر تشیب لے گے میں جلدی کر رہا ہوں کپڑا لائے فرمایا میرے بابا علی کاشت کاری کرتے تھے اپنی ذاتی زمین پہ کپاس بوتے تھے اس کپاس کی روئی سے میری امہ فاطمہ سوت کاتتی تھی اور اسی سے بنا ہوا یہ کپڑا ہے شتیتہ کو میری طرف سے کفن کے لیے دینا اللہ اللہ اکبر اور یہ درہم ہے یہ اس کی تجزیز تکفین کا خرچہ ہے جب تو واپس نیشہ پر جائے گا اس کے تین دن بعد شتیتہ کا انتقال ہو جائے گا فلا میدان میں تم جنادہ لے کے جاؤ گے جلدی نہ کرنا میں نے بھی آنا ہے پہ دنیا ہم کون میرے ساتھ چل رہا ہے اور کون ہاں اچھا مولا لیکن یاد رکھ تجھے نظر آنگا ان کی خصوصیات ہو دیکھیں تجھے نظر آنگا اور کسی کو نہیں لیکن خبردار نہ وہاں میرے قدموں پہ گرنا نہ میرے پاؤں چھونا نہ میرا نام لینا بس پردے میں آ کے پردے میں چلا جاؤں گا جنازہ لے کے گئے میدان میں اور وہ وہ مولا کا کسی جو ہے وہ دائیں پائیں دیکھ رہا ہے اچانک دیکھا ایک ہجاب والا ناکہ باندھ رہا ہے درخت کی شاخ کے ساتھ غور سے دیکھا تھا موسیٰ قاظم سار اٹھانا سار اٹھانا نئے شاپر ایران میں اپنے مولا کو دیکھ کہاں بیٹھائے گیا قریب آہستہ سے سرگوش میں پوچھا یا مولا یا مطاقہ ساتھا مولا کب چلے تھے کتنے دن پہلے مسکر آکے کہا اللہ آن فرمایا ابھی چلا ہوں میرے قیالے یار تم تھنگ ہے یا فارغ ہو گئے ہو باقی کا ادھار نہ کر رہا ہوں عباس نالا نہ لگواتے تو میں بات مان لیتا جی ہاں جملہ مجھے ایک کہنا ہے جسی وجہ سے میں نے دو چار منٹ تمہارے لے لیے تفصیل سے پڑھتا تو یہی اکیلا واقعہ آدھا گھنٹہ لیتا ہے ابھی چلا ہوں اب اس نے دیکھا وہاں جو بھی تھا کوئی عالم تھا جو بھی تھا اس دور میں وہ جنازے کے لیے آگے گیا دیکھا تو سرکار موسیٰ قاظم اس سے بھی آگے کھڑے ہیں جنازہ ختم ہونے لگا تیرے امام نے ناکہ کی مہار کھولی جانے کے لیے وہ مومن آگا جی دوڑ کے آیا مولا بڑی پیاری تھی یہ مومنہ اپنی دادی کے ہاتھوں کے کاتا ہوئے سوت کے کپڑے کا کفن دیا درہم دیئے گھوصل کفن کے لیے فرمایا اس کا پیار اپنی مقام پہ رہ گئی جنادے میں آنے کی بعد تو صرف اس کے پیار سے نہیں آیا اب یہ فکر آسول نہ پنڈی گھے بارو فرماتے ہیں انہی ومن جرہ مجرہ یا من الہ امت لا بدہ لنا بالحضور جنادے کم فی ای بلہ دن کنتم فرمایا میں اور مجھ جیسے جتنے بھی ہیں انہی ومن جرہ مجرہ میں اور مجھ جیسے امام من الہ امت اماموں میں سے لا بدلنا بالحضور اللہ جنادے کم فی ای بلہ دن کنتم تم ہمارے مومن ہمارے شیعات دنیا کے جس شہر میں مر جاؤ ہم پہ لازم ہے تمہارے جنادے پہ آنا نہیں امامنا میں نے کرسی چھوڑی ہے چھوڑتا تو پہلے بھی لیکن اب ایک دو منٹ پہلے چھوڑ دی ہے کیوں کیوں میں نے کہنا ہے آگا جی جملہ اور میں دیکھ رہا ہوں ہر بندے کا چہرہ شیشے کی طرح میرے سامنے ہی دن کی روشنی ہے کرسی میں نے وہی تھی جو چھوڑ دی اب مجھے آنا پڑا تو بھاگتے ہوئے کوئی بھی یہاں سے پکڑ کے سناوں گا جی جی اب تیرے امام موسیٰ قادم نے وعدہ کیا ہے کہ میں اور مجھ جیسے جتنے امام ہیں ہم پہ لازم ہے اپنے ہر شیعہ کے جنادے پہ آنا امام ہے کہ آتے ہوں گے جس جس کا ادھر ہاتھ اٹھاؤ بگرہ دو اب جنادے میں آنا ہے بارہ نے اور جب تکبیر پڑھی جانی ہے اللہم اِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ اِلَّا خَيْرَا اے اللہم مرنے والے سے خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے تو علی کہتا نہیں ہوگا بیٹا اس کے لیے یہ گواہی نہ دینا یہ میری ولایت کو عبادت سے باہر لکھالتا ہے جب تک دمانا دل چاہے جیو بس پھر اس قابل ہو کہ مرو جب یہ گواہی دے دیں گے کہ ہم خیر کے سوائے کچھ نہیں جانتے کہ اس فرشتے کی مجال ہے کہ وہ تیری قبر میں آئے کہ اس منکر نقیر کا قلیجہ ہے وہ پوچھے من ربوں کا ہاتھ ہاتھ مولای با ہاتھ ہاتھ ہاتھ